اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی محمد رب شرح لی صدری ویسر لی امری وخلال اگت تمل لسانی یفقہ قولی اما بعد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بہت سارے سوالات آئے ہیں اور کچھ میمبرز نے کہا ہے کہ ہمیں انکار حدیث کے فتنے کے بارے میں بتائیے کیونکہ وہ کچھ ایسے سوالات کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے دل میں احادیث کو لے کر کچھ شک و شبہات پیدا ہو جاتے ہیں اور اس کا ہمیں صحیح طریقے سے جواب نہیں ملتا اور اگر جواب ملتا بھی ہے تو احادیث کے نمبر نہیں بتائے جاتے کہ جس کی وجہ سے ہم خود تحقیق کر سکیں تو یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ الحمدللہ میرے اپنے سٹوڈنٹس اور ان کے اندر ایک ایسی عادت میں نے محنت کر کے ڈالی ہے کہ آپ سے کوئی بھی بات کرے تو آپ اس سے اس کی دلیل مانگیں یعنی کہ قرآن کی کوئی بات کی ہے کسی نے کہ اللہ نے ایسا فرمایا تو آپ اس صورت کا نام اور آیت کا نمبر لیجئے اگر کسی نے کوئی حدیث بتائیے کہ رسول اللہ نے ایسا فرمایا تو آپ اسے حدیث کی کتاب کا نام اور حدیث کا نمبر لیجئے تو الحمدللہ یہ عادت ہونے کی وجہ سے وہ لوگ قیامت کے دن نجات پا جائیں گے جو دلائل کے اوپر دین اسلام کو فالو کریں گے نہ کہ اندھے پن میں علماء سو کے ہتے چڑ جائیں گے جیسے آج ہماری مسلمان امت علماء سو کے ہتے چڑ چکی ہے کیونکہ وہ بیٹھ کے عربی جانتے ہیں اس لئے عربی میں عربی پڑھ کر وہ بات کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں اللہ نے یہ فرمایا گویا تو لوگوں کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ عربی پڑھ رہے تھے تو یہ قرآن سے بتا رہے تھے کہ اللہ نے یہ کہا ہے جبکہ وہ قرآن پڑھنے کے بعد یا عربی میں بات کر کے وہ بات اللہ سے منصوب کر دیتے ہیں نعوذ باللہ علماء سو کی بات کر رہی ہوں علماء حق کی نہیں تو یہ معاملہ جو ہے اس کی وجہ سے بہت ہی زیادہ آج دین اسلام میں علم کا فقدان ہو چکا ہے صحیح علم کا ویسے تو گمراہ علم بے تہاشا ہے اتنا بڑھ چکا ہے کہ اب اس کو صحیح اور غلط علم کو جو ہے وہ چھان چھان کر الگ الگ کرنا پڑتا ہے اور اس کے لئے اللہ نے اس زمین پر اپنے بندے اتار رکھے ہیں اور قیامت تک اللہ تعالیٰ اپنے ایسے بندے پیدا کرتا رہے گا جو کہ اسلام پر آئی ہوئی گرد بدد شرک اور اس طرح کی چیزوں اور اس طرح کی گرد کو صاف کرتے رہیں گے الحمدللہ یہ ٹاپک بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہے ہمارے ان طالب علم مسلمان مرد و عورت لڑکے لڑکیوں کے لئے جو کہ دین اسلام کو دلیل کے ساتھ مانتے ہیں عمل کرتے ہیں آگے پہنچاتے ہیں اور قیامت کے لئے اپنا زخیرہ نجات جمع کرتے ہیں الحمدللہ سمال الحمدللہ تو میرے پاس یہ سوالات آئے ہیں کہ ایسے لوگ جو منکرین حدیث کہلاتے ہیں حدیثوں کے منکر ہوتے ہیں تو وہ ہمارے سامنے کچھ حدیثیں بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ کے بخاری و مسلم میں یہ سب کچھ درج ہے تو یہ عقل سے کیسے مانی جا سکتی ہے جس میں سے کہ انہوں نے کچھ جو سوالات کیے تو وہ میرے پاس آئے میں ہے اس وقت پہلا سوال ان لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ دنیا میں آنا یہ کسی کس طرح سے مان لیا جائے قرآن میں تو اس کا کوئی ذکر نہیں ہے تو ہمارے ایک بڑے اچھے سکولر ہیں غامدی صاحب جن کی میں بڑی حزت کرتی ہوں اور ان کے علم کی قدر بھی کرتی ہوں لیکن جو ان کی غلطیاں ہیں اختلافات ہیں وہ اپنی الگ جگہ تو ان کی ان باتوں سے میرا بہت ہی زیادہ اختلاف ہے لیکن جو ان کی باتیں صحیح ہیں اور میں ان باتوں کی قدر کرتی ہوں اور میں نے ان کی باتوں سے بہت کچھ جو ہے سیکھا بھی لیکن جہاں ان کی باتوں سے اختلاف ہے تو وہاں قرآن اور حدیث کی دلیل پر اختلاف ہے انہوں نے تو ایک اپنے کلپ میں میں ابھی کچھ دن پہلے سن رہی تھی جب یہ سوالات آئے تو انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ یہ تو کسی صحیح حدیث میں حضرت عیسیٰ کا اور امام مہدی کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے جس کو سن کر مجھے بہت شوقت ہوا اور میں بڑی مجھے دکھ ہوا کہ ایک اتنے اچھے پڑے لکھے اور ایک اچھی فکر رکھنے والے سکولر اس طرح سے کہہ رہے ہیں جس سے مجھے یہ لگا کہ ان کی جو ہے وہ ان کا علم کا زخیرہ پھر محدود ہے اپنی اکل اور اپنی سوچ کے مطابق کیونکہ جب آپ کا معاملہ علم کو حاصل کرنے کا ہوتا ہے تو آپ ہر طرح سے علم کو پوری حدود کے اندر اور باہر رہتے ہوئے بھی اسے حاصل کرتے ہیں تو پہلا میں جو ہے انہوں نے یہ کہا کہ حضرت عیسیٰ اور حضرت امام مہدی کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے حدیث کے ذخیرے میں تو میں سب سے پہلے آپ کو جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بخاری میں اور مسلم میں جو ذکر ہے وہ آپ کے سامنے رکھتی ہوں مسلم کی حدیث نمبر سیون تھری سیون تھری میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو ہے وہ ذکر بھی ہے اور اس کے علاوہ آپ کو اور اس میں جو ہے حضرت امام مہدی کا بخاری میں بھی ذکر ہے تھری ڈیبل فور نائن حدیث میں جس میں بخاری میں ان کا نام نہیں آیا لیکن باقی کتب ستہ میں ان کا نام ہے اور بخاری میں ان کا نام اس لی نہیں آیا کیونکہ مہدی جو ہے وہ ان کا لقب ہوگا اور ان کا نام محمد ہوگا جو باقی کتب ستہ میں آیا ہے اسی طرح مسلم کی حدیث نمبر 392 اور مسلم کی حدیث نمبر 395 میں ان کا ذکر امام مہدی کا موجود ہے کہ وہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے اور نماز کھڑی ہو چکی ہوگی تو انہیں حضرت عیسیٰ کو کہا جائے گا کہ آپ امامت کریں لیکن حضرت عیسیٰ کہیں گے کہ جس کے لیے امت میں سے امام ہونے کا شرف اللہ نے اسے دے دیا تو وہ ہی امامت کرائے گا تو امامت کون کرائے گا یہ پوری امت مسلمہ میں اجماع ہیں متفق ہیں کہ وہ شخص حضرت امام مہدی ہوں گے امام اس لیے کہ وہ بقاعدہ امامت کریں گے پوری امت مسلمہ کی ایک پلیٹ فارم پہ جمع کریں گے تو اس لیے یہ جو ہے حدیث موجود ہے اور اسے میں نے آپ کو بخاری اور مسلم کے نمبر کے ساتھ بتا دیا ہے تو حضرت عیسیٰ اور امام مہدی کا معاملہ یہاں پر الحمدللہ احادیث کے نمبر کے ساتھ آپ کو پتا چل گیا اس کے علاوہ اب آپ آئیے کہ منکرین حدیث اور یہ خالی منکرین حدیث کا معاملہ نہیں ہے ہمارے اور بھی بہت سے سیکولر سو کال لبرل مسلم جو ہیں تو وہ بھی ان باتوں کو نہیں مانتے کہ یہ کوئی امام مہدی اور کوئی عزتیسہ کہانہ اور یہ سب سٹوریز ہیں کہانیاں ہیں اور ایسے باتیں ہیں تو یہ ایک طرف تو منکرین حدیث ہیں اور دوسری طرف یہ ہمارے سیکولر لبرل قسم کے مسلم ہیں جو کہ ان باتوں کو کہانیاں سٹوریز کہتے ہیں تو یہ دونوں کے لیے جوابات آپ کے پاس موجود ہونے چاہیے اسی طرح انہی لوگوں کا کہنا ہے کہ دھجال بھی جو ہے وہ ایک فرضی کہانی ہے اگر ہے بھی تو وہ ایک سسٹم ہے اور سسٹم کا نام دھجال ہے اور یہ تو اس کے بارے میں بھی آپ کو درجن مسلم اور بخاری کی احادیث میں پیش کر سکتی وہ سب کچھ ہے جیسے کہ مسلم کی حدیث نمبر 7377 میں دھجال ایک آدمی کو زندہ کرے گا اور پھر اس کے بعد دھجال کا ذکر مسلم کی 7367 میں ہے جس میں دھجال آگ اور پانی کے ساتھ آئے گئے یہ بڑی لمبی لمبی حدیث ہیں آپ انہیں یہ سارے میں انٹرنیشنل نمبر بتا رہی ہوں جو اسلام 360 پر آپ کو easily مل جائیں گے آپ کو بکس وغیرہ خریدنے کی پوچھنے کی کسی عالم سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے آپ اپنے موبائل میں ایپ ڈاؤنلوڈ کیجئے اسلام 360 تو بہت مشہور ہو چکی ہے سب کے پاس ہی اسی طرح دجال کا جو ہے وہ حلیہ اور اس کے سارے معاملات بخاری میں بخاری میں 7122 نمبر ہے اسی طرح دجال کا ذکر بخاری میں 7123 نمبر میں ہے اسی طرح دجال کا ذکر جو ہے وہ 7128 میں بخاری میں موجود ہے اور بخاری میں بھی جو ہے یہ دجال کا آدمی کو زندہ کرنا یہ بخاری میں 7132 نمبر پر موجود ہے الحمدللہ تو یہ میں نے آپ کو سارے نمبر بتا دیئے اور قطب ستہ میں بخاری مسلم کے علاوہ آپ کو امام میدی کی روشنی میں مل جائیں گی الحمدللہ اچھا اب آئیے جو میرے پاس اور سوالات آئے تھے منکر حدیث کے بارے نے پھر یہ کھیلتے ہیں نٹی گٹیز نکالتے ہیں کجیاں نکالتے ہیں کہ اگر جسم کو عذاب ہوگا تو جسم تو ختم ہو جاتا ہے راک ہو جاتا ہے ہڈیاں بھی راک بن جاتی ہیں تو پھر عذاب کہاں ہو رہا ہے تو اگر روح کو ہو رہا ہے تو جسم کو نہیں ہو رہا تو جسم قبر میں رکھی ہے تو روح کہاں چلی گئی کنفیوز کر کے ایک کھچڑی گھوٹالہ بنایا جاتا ہے اور جو سننے والا ہوتا ہے وہ اتنا پزل ہو جاتا ہے اتنا گھوم جاتا ہے کہ اس کو پتا نہیں چلتا کہ میں سرہ کہاں سے پکڑوں تو دیکھئے سورہ آل عمران کی آیت نمبر ساتھ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ڈیٹیل کے ساتھ بتا دیا کہ یہ قرآن میں آیات محکمات بھی ہیں اور متشابہات بھی ہیں متشابہات میں آپ کا جنت جہنم فرشتے جن تقدیر یہ اور موت قبر اور قبر کا عذاب یہ ساری چیزیں آ جاتی متشابہات جس کی شکل ہمیں نہیں بتائی گئی اللہ یہ کہ جتنا احادیث اور قرآن میں بتا دیا گیا تو وہ کہتے ہیں کہ کوئی عذاب بذاب نہیں ہے اور اس کے منکر ہیں عذاب قبر کے بھی وہ کہتے ہیں آپ جا کے قبر کھولیں اور مردے کو دیکھیں تو وہ ویسا ہی پڑھا ہوتا ہے کوئی اس کو آگ نہیں لگی ہوتی اور کوئی اس اس کو بھی کچھ نہیں ہو رہا وہ تو قبر میں بھی نہیں ہے آپ کی آنکھوں کے سامنے پڑھی ہوئی ہے آپ جائیے نیٹ پہ جائیے اور اس کی موویز پڑھی ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں ریکارڈنگ موجود ہیں تو اس کی ممی کو بھی کوئی آگ نہیں لگتی کوئی اس کے اوپر داخل کر دیا جائے گا اب دیکھیں یہ قیامت سے پہلے کا بتایا جا رہا ہے کہ صبح شام انہیں آگ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے اور جب قیامت قائم ہوگی یعنی کہ جب اس سور پھوکی جائے گی اس کے بعد جب قبروں سے سب کھڑے ہو جائیں گے اور جو الحمدللہ میں نے سور مومن آیت نمبر 46 میں عذاب قبر یا اسے آپ عذاب برزخ کہ لیں کیونکہ عذاب قبر سے اگر یہ آپ کو گھوماتے ہیں کہ قبر تو دنیا کے اندر یہ ہے تو برزخ کہاں ہے وہ کوئی اور جگہ تو جی قبر ہی برزخ ہے کیونکہ آپ کو قبر میں بندہ آپ جو تازہ تازہ مردہ لٹا رہے ہیں دو دن ایک دن وہ آپ کو ایسے ہی نظر آئے گا لیکن اس کے اوپر اسے سوال بھی کیے جا رہے ہیں اس کو عذاب بھی دیا جا رہے ہے اس کے قبر میں جنت یا جہنم کی کھڑکی بھی کھل چکی ہے جو اب وہ کہاں ہیں اس قبر کے علاوہ کوئی جگہ یہ معاملہ ہمیں اللہ نے سوچ اور اس کے پیچھے لگنے سے کر دیا ہے منع سورہ آل عمران کی آیت نمبر سات میں کیونکہ اللہ نے آیت نمبر سات میں سورہ آل عمران کی فرمایا ہے کہ جن لوگوں کے دل میں کجی ہے وہ بارے میں ہم یہ جانتے ہیں اور ہم کراہت محسوس کرتے ہیں کہ گائیں کا پشاب پیتے ہیں اپنے اوپر اس کو چھڑکتے ہیں تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے ہمیں کہا تمہاری بخاری میں بھی اونٹ کا پشاب پینے کا حکم تمہارے رسول نے دیا صلی اللہ اللہ علیہ وآلہ وسلم تو تم لوگ بھی اونٹ کا پشاب پیتے ہو اور بخاری میں یہ حدیث موجود ہے تو آئیے میں آپ کو بخاری کی اس حدیث کا نمبر جو کوئی نہیں دیتا میں آپ کو اس کا نمبر دیتی ہوں بخاری میں اس کا نمبر ہے 6802 بخاری میں 6802 نمبر پر حدیث کو پڑھیں گے تو آپ کو پورا معاملہ پتا چل جائے گا لیکن یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ حدیث میں یہ تھا کہ آپ صلی اللہ نے کچھ لوگوں کو بیماری ہو گئی تھی اور ان کو پشاب اونٹ کا پشاب پینے کا علاج بتایا تو یہ علاج ہے اونٹ کا پشاب پینے تو انہوں نے اسلام قبول کیا اور آ کر ان کو خارش پڑھی ہوئی تھی خارش کا مرض ان کو لاحق تھا تو وہ آئے نبی صلی اللہ کے پاس اور انہوں نے کہا کہ ہمیں خارش ہو گئی ہے اور مدینہ کی ہوا بھی ہمیں راست نہیں آئی تو ہمیں کچھ علاج بتائی تو آپ صلی اللہ اپنی پشاب کو ملا کر پیو تو اس سے آپ کی خارش ختم ہو جائے گی انہوں نے یہ ایسا ہی کیا اور ان کو بھجوا دیا نبی صلی اللہ نے جہاں صدقے کے اونٹ ہوتے تھے نظر کے صدقے کے اونٹ ہوتے تھے مال غنیمت کا مال ہوتا تھا اونٹوں کا شکل میں جانوروں کی وہاں بھجوا دیا اور جو چرواہے وہاں تھے مسلمان چرواہے جو کہ صحابی بھی تھے ان میں تو انہیں کہا کہ انہیں اونٹ کا دودھ اور پشاب ملا کر دیجئے تاکہ ان کی خارش اور ان کا مرض ختم ہو جائے سو ان کو وہاں لے جایا گیا اور ان کو اونٹ کا دودھ اور پشاب ملا کے دیا جس سے ان کی خارش ختم ہو گئی اور پھر انہوں نے کیا کیا ان جو عرابی جن کی خارش ختم ہو گئی انہوں نے رات کو ان چرواہوں کو مسلمان چرواہوں کو جو ہے ان کے ہاتھ پاؤں کاٹے ان کی آنکھوں میں سلائیاں پھروائیں پھیری اور اونٹ لے کر وہاں سے بھاگ گئے اونٹ چورا کر چوری کر وہاں سے بھاگ صبح پھر آپ صلی اللہ نے کیونکہ وہ مرتد بھی ہو گئے تھے اور انہوں نے صرف دکھاوے کے لئے اسلام قبول کیا تھا تو وہ مرتد بھی ہو چکے تھے تو آپ صلی اللہ نے قصاص میں ان کے ہاتھ پاؤں کٹوائے اور ان کی آنکھوں میں سلائیاں پھروائیں اور پھر انہیں دھوپ میں چھوڑ دیا اور پانی بھی نہیں دیا کیونکہ انہوں نے بھی چرواہوں کے ساتھ یہی سلوک کیا تھا تو قرآن میں ہے کہ قصاص آپ پیسی لیں گے دانت کے بدلے دانت آنکھ کے بدلے آنکھ تو اگزیٹلی سیم یہی قصاص آپ صلی اللہ نے ان کے لئے حکم فرمایا کہ ان کے ساتھ یہ کیا جائے اور پھر ان کے ساتھ یہ کیا گیا اور پھر وہ مر گئے تو یہ تھا جی پوری حدیث کا معاملہ اب جو یہ پیش کرتے ہیں کہ یہ پشاب پیا تو اس کے علاوہ میرا یہ چیلنج ہے اللہ کے حکم سے کہ پورے آپ جو ہے حدیث کے خزانے میں کسی صحابی سے مجھے دکھا دیں کہ جنہوں نے کبھی علاج کی طور پر خارش کے علاج کی طور پر اونٹ کا پشاب پیا ہو یا کبھی صحابہ میں سے تابین میں سے تبعہ تابین میں سے کسی نے اونٹ کا پشاب پیا ہو تل آج تک اور وہ کچھ لوگ ہیں عرب میں ایسے جو کہ عرب ہیں جن کو فہم نہیں ہیں اور وہ اللہ کی طرف سے ہی جو لوگ ایسا کام کرتے ہیں تو وہ اللہ ہی کا حکم ہوتا ہے تو وہ ایسا کرتے ہیں کیونکہ اللہ جانتا ہے ایسے لوگوں کو تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ میری اپنی اپنی اپینین الحمدللہ ہے کہ آپ صلی اللہ کیونکہ اپنی طرف سے تو کوئی بات نہیں فرماتے تھے آپ صلی اللہ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہی حکم آیا کہ آپ ان کو پشاب اور دود ملا کر پینے کا علاج بتائیے تو نبی صلی اللہ نے بتایا کیونکہ نبی صلی اللہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے تھے جو شریعت اللہ کی طرف سے آئی آپ صلی اللہ نے وہی نافذ کی تو ان کے معاملے میں بھی جو اللہ کی طرف سے حکم تھا آپ صلی اللہ نے وہی ان کو بتایا کیونکہ نبی صلی اللہ کو تو پتا نہیں تھا کہ یہ رات کو کیا کاروائی کریں گے اللہ کو تو پتا تھا تو اللہ نے ان کے بھی نہ تو کسی آپ صحابی سے سنیں گے کہ اس کو علاج کے طور پر کسی صحابی نے ایڈاپٹ کیا ہو یا نبی صلی اللہ کسی صحابی کو کہ تم اونٹ کا پشاب پیو یا کچھ ایسا یہ ان مرتد لوگوں کے لیے یہ علاج دیا گیا تھا اللہ کے حکم سے کیونکہ اللہ کو پتا تھا کہ وہ دوسری رات کیا کرنے والے ہیں تو انہوں نے وہ ہی کیا اور وہ اسی قابل تھے کہ اونٹ کا پشاب پیتے اب میں آتی ہوں لوجکلی آنسر کی طرف یہ تو تھا حدیث کا بیان جو کہ وہ الزام لگاتے ہیں اب آتی میں لوجکلی آنسر کی طرف کہ اگر آپ کہیں ریگستان میں جنگل میں سمندر میں کہیں بھی پھز جاتے ہیں تو آپ کو قرآن نے کیا کہا ہے کہ وہ خنزیر جو حرام ہے اگر وہ بھی کھانا پڑے تو آپ کے لئے حلال ہو جائے گا یعنی کہ حرام کھانا بھی آپ کے لئے حلال ہو جائے جب آپ کی جان کا معاملہ آ جائے اگر آپ کو جان بچانے کے لئے اور آپ بے بس ہو جائیں مجبور ہو جائیں تو آپ کو خنزیر کا گوشت بھی اگر اس وقت کھانے کو ملے اپنا پیٹ کی بھوک ختم کرنے کو زندہ رہنے کو ملے تو آپ وہ بھی کھا سکتے ہیں تو خنزیر کا گوشت تو حرام ہے اسی طرح آپ نے نیشنل جیوگرافک پہ اور ڈسکوری پہ پروگرامز دیکھیں ہوں گے جس میں سروائیول کے نام سے پروگرام آتے ہیں سروائیف کرنے کا اس میں معاملات دکھاتے ہیں تو اس میں جو ہے وہ جو ہے وہ ایک بیر گریل کے نام سے وہ ہے سروائیور ہے تو وہ سروائیف کرنا سکھاتا ہے کہ اگر آپ جنگل میں پھز گئے ہیں آپ کے پاس کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے آپ ریگستان میں پھز گئے ہیں وہاں پانی نہیں ہے تو اس میں بھی یہ ساری چیزیں بتاتا ہے کہ اگر آپ اس نے پانی نہیں تھا ریگستان میں پیاس سے مر تو اب آپ کو یہ جو اگر آپ نے جان بچانے کے لیے اگر آپ کو اپنا پشاپ بھی پینا پڑ جاتا ہے جانور یا انسان یا کسی کا بھی تو اس کے لیے آپ کے اوپر یہ فتوہ نہیں لگے گا کہ آپ نے کون شوق پی پی گا کوئی بھی نہیں جان بچانے کے لیے ہے جس کی کہ میں آپ چند لوجیکلی مثالیں بتا رہی ہوں جو کہ قرآن میں آپ کو اجازت دی گئی ہے کہ آپ خنزیر کا گوشت بھی کھا سکتے ہیں تو یہ معاملہ ہے تو اسی طرح اگر کسی کو کوئی اپنی جان بچانے کے لیے کوئی معاملہ پیش آ جاتا ہے تو اس وقت اللہ کی طرف سے اجازت ہے اس پر کوئی فتوہ نہیں لگا سکتا کہ اس نے پشاب پیا یا خنزیر کھایا کچھ بھی کھایا گدھے کا گوشت بھی کھایا تو جب خنزیر کی اجازت ہے تو کوئی چیز آپ کو مانے نہیں ہے البتہ کوئی نہ کھانا چاہے اور مر جانا چاہے تو وہ الگ بات ہے اس کے اوپر الگ کری سے فتوہ لیا جائے گا یا دیا جائے گا ٹھیک ہے تو یہ تو آگیا آپ کے اونٹ کے پشاب کا جواب لوجیکل بھی اور احادیث سے بھی اور اس کا وجہ بھی بتا دی گئی اب آئیں چوتھی طرف کہ بخاری مسلم بھی جو ہے وہ انسان تھے یہ لوگ یہی کہتے ہیں سیکولر لبرل اور یہ منکرین حدیث اور اسی ٹائپ کی اسی قسموں کے لوگ کہ بخاری مسلم بھی تو انسان تھے ان سے بھی تو غلطی ہو سکتی ہے تو وہ کیسے جو ہے وہ کر دیں گے اور اس کے اوپر وہ کہتے ہیں کہ بخاری مسلم آتے تھے پہاڑ پر اور اپنے آپ کو گرانے لگتے تھے تو عزر جبرائیل امین سامنے آتے تھے اور عزر جبرائیل امین جو ہے وہ آپ سے سلم ان کو دیکھتے تو پھر رک جاتے تو یہ بخاری کی حدیث بھی اٹھا کر وہ تانہ دیتے ہیں کہ یہ حدیث بخاری مسلم میں موجود ہے تو جی بلکل یہ حدیث بخاری مسلم میں موجود ہے اور اس کے اندر یہ امہ آئیشہ سے جو ہے روایت کی جاتی ہے حدیث وہ روایت کرتی ہیں اور یہ بڑی لمبی طویل حدیث ہے اور اس حدیث کے بعد بریکٹ میں جب یہ حدیث پوری بیان امہ آئیشہ سے ہو جاتی ہے تو پھر آگے بریکٹ میں لکھ ہے کہ راوی کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ پر کئی دن وحی نہیں آئی تو آپ صلی اللہ نے خودکشی کا ارادہ کیا اور آپ صلی اللہ پہاڑ پر اپنی جان لینے کے لیے خودکشی کرنے کے لیے چلانگ لگانے کے لیے پہنچ جاتے تھے تو یہ لکھ ہے راوی کہتا ہے راوی نے اس کی سند بیان نہیں کی تو جب راوی سند بیان نہیں کرے گا تو اس بات کو حدیث نہیں کہا جائے گا کیونکہ حدیث اس صورت میں ہوگی جب سند بیان کی جائے گی کہ فلان نے فلان سے سنا اور فلان نبی سلام سے سنا یا صحابہ تک بھی فلان صحابی نے فلان صحابی سے فلان صحابی نے فلان صحابی سے نے اور فلان صحابی نے حضرت ابو حریرہ یا ایکس وائز کسی سے سنا تو یہ جو ہے وہ حدیث ہے تو اس کی جو ایسی بخاری مسلم میں کئی ایسی روایات موجود ہیں جن کی سند نہیں ہیں تو ان کو نہیں مانا جاتا الحمدللہ جو علم والے علماء حق ہیں وہ اس ماملے کو اس رول کو الحمدللہ بہت اچھی طرح سے سمجھتے ہیں کہ جس جگہ پر بخاری نے سند بیان نہیں کی تو وہ بات نبی صلی اللہ سے یا کسی صحابی سے منصوب نہیں کی جا سکتی کیونکہ اس کی سند ہی موجود نہیں ہے اب وہ کسی راوی کا کال ہے تو اسے کال کو اس ایسی کال ہی لیا جائے گا اسے پیٹرول نہیں بنایا جائے گا ٹھیک ہے تو یہ سند سے اس کی کوئی بات موجود نہیں ہے سند موجود نہیں ہے خود کشی والی بات کر لیا خود کشی کر لی تھی تو آپ صلی اللہ تو اس کے لئے پہلے ہی جہاد شروع ہونے سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ یہ آدمی جہنمی ہے لیکن صحابہ اکرام اس کو اتنی بہادری سے لڑتے ہوئے دیکھ رہے تھے تو حیران ہو رہے تھے کہ آپ صلی اللہ نے تو اس کے رسول ہے تو آپ صلی اللہ جن خود کشی کرنے والوں کو جہنم کی بائید سنائی ہیں تو ناؤز بللہ کیسے وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ 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 پہنچ جائیں تو یہ اس حدیث کا میں نے آپ کو یہ بھی معاملہ بتا دی کہ ایسی کوئی چیز یہ بات جو ہے وہ کرنی بلکل غلط ہے ٹھیک ہے اور یہ خودکشی کی جو حدیث ہے اس کا نمبر بھی میں بتا دوں بخاری میں سکس نائن ایٹ ٹو نمبر ہے کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ آپ سب لوگوں کو بخاری کے نمبر بھی پتا ہونے چاہئے تاکہ آپ لوگ اسلام جمع کرتے ہوئے صحیح بات لوگوں تک پہنچ آئیں بخاری مسلم پر کل امت مسلمہ کا اجماع ہے کہ یہ اوثنٹک ہے اس کی تمام احادیث اوثنٹک ہیں البتہ ان میں کچھ روایات ایسی ہیں جن کا کوئی سند بیان نہیں کی گئی تو وہ روایت ہے تو روایات ان میں ایسی ہیں کہ جو مستند نہیں ہیں ضعیف ہیں اور کئی تو جو ہے ان کی کوئی سند ہی موجود نہیں ہے تو جس کی سند موجود نہیں ہوتی تو وہ حدیث نہیں کہلاتی اس کے علاوہ آخری اعتراض میرے پاس اس وقت ہے جی میں یہ بیان کر رہی ہوں پیپر دے دیں جی تو وہ یہ ہے کہ جادو آپ صلی اللہ پر جادو ہوا تو اس بات کو بھی منکرین حدیث اور لبرل اور کچھ سیکولر مسلمانوں کا جو پیشہ ہے وہ یہ کہتے ہیں کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی صلی اللہ پر جادو ہو گیا تو یہ جادو والے معاملات جو ہیں یہ قرآن میں بڑے ڈیٹیل کے ساتھ موجود ہیں لیکن نبی صلی اللہ یہ بات قرآن میں نہیں موجود کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو ہوا بلکہ یہ موجود ہے بخاری میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو ہوا اور آپ پر جو جادو ہوا اس کی بھی میں نمبر آپ کو بتا دیتی ہوں بخاری میں 5763 اور اس کا علاج کیسے ہوا تو قرآن اس کا ثبوت ہے کہ وہ علاج آپ صلی اللہ اس طرح سے ہوا کہ سورہ فلق اور سورہ ناس اللہ تعالیٰ نے نازل کی اور ان دو صورتوں کے ذریعے سے آپ صلی اللہ کا جادو کا علاج کیا گیا اور آپ صلی اللہ کے جادو کا علاج ان صورتوں کے ذریعے سے ہوا کہ اس کے بعد ان صورتوں کے اترنے کے توحید پر قائم ہوگا شرق سے محفوظ ہوگا بدت سے محفوظ ہوگا تو الحمدللہ جو یہ سورہ فلق سورہ ناس کو صبح شام کے اذکار کو پڑھتا ہوگا تو اس کے اوپر کبھی بھی جادو اثر نہیں کر سکتا تو یہ پھر احادیث میں بتایا گیا کہ یہ دونوں آیات اتری اور ان آیات کے ذریعے سے آپ صلی اللہ کا علاج کروایا گیا کیا گیا فرشتوں کے ذریعے اور یہ آپ کو احادیث میں نے بخاری کے نمبر کے ساتھ بتا دی موجود ہیں اب آتے ہیں اس بات کی طرف کہ جیسے یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اگر نبی صلی اللہ پر جادو ہو گیا یہ بات بخاری میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ پر جب جادو ہوا تو اس وقت وہ کیفیت تاری ہوتی تھی کہ وہ اپنی بیوی کی باری کو بھول جاتے تھے اور یہ بات بھی نبی صلی اللہ نے خود بتائی تو امہ آئیشہ کو پتا چلا ادروائز یہ بات کسی کو بھی فیل نہیں ہوئی کہ آپ صلی اللہ جادو کے اثر میں ہیں اور جو یہ کہتے ہیں کہ جب وہی اترتی تھی تو آپ کو کیا پتا کہ وہی کب اترتی تھی اللہ کو نہیں پتا کہ رسول پہ وہی کب اتار نہیں ہے اس کا فیصلہ آپ کریں گے کہ وہی اتر رہی تھی تو جادو ہوا کا فیصلہ آپ کو تھوڑی کرنے اور آپ اس کی ٹینشن بھی نہیں ہونی چاہیے کہ پھر وہی کیسے اترتی ہوگی یہ آپ اللہ کو بتائیں گے اللہ کو سکھائیں گے کہ وہی کب اتار نہیں ہے تو یہ معاملہ ہے پھر یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر پہ جادو نہیں ہو سکتا کیسے ہو سکتا ہے تو پھر آپ اس کے لیے جائیں قرآن میں سورہ تاہہ آیت نمبر سکسٹی فائی سے سیونٹی تک آیات پڑھئے جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جادو گروں کے ساتھ سارا قصہ ہوا تو جب جادو گروں نے رسیاں پھینکی جو لوگوں کو سانپ نظر آ رہی تھی تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی سانپ نظر آئے ہلتی بھی نظر آئیں تو حضرت موسیٰ بھی ڈر گئے اور پھر اللہ نے کہا کہ درو نہیں اور اپنا یہ لاتھی ڈالو تو حضرت موسیٰ نے جب لاتھی ڈالی تو ساری رسیوں وسیوں کو سانپ نظر آ رہے تھے ان کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نگل حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاتھی نگل گئی تو الحمدللہ یہاں قرآن سے بھی ثابت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بھی جادو کا اثر ہوا اور انہیں بھی وہ رسیاں ہلتی ہوئی رینگتی ہوئی نظر آئیں جس پر حضرت موسیٰ خوف میں آگئے اور وہ سنگل کا سیغہ ہے عربی میں آپ اس کو پڑھ لیجیے جو عربی جانتے ہیں اس میں سنگل کا سیغہ ہے نہ کہ جمع کا ورنہ یہ کہتے کہ یہ لوگوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ لوگ خوف میں آگئے نہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام خوف میں آگئے تو یہ تو جی آپ کے علمی سارے جوابات میں نے دے دیئے ہیں الحمدللہ اللہ کی مدد سے اور حق گو علماء کی صحبت سے الحمدللہ جن سے میں نے علم حاصل کیا بڑی محنت کر کے اور کسی ایک سے نہیں حاصل کیا میرے استاد بہت سارے علماء ہیں جن میں سے کچھ اللہ سبحانہ اور میری اور تمام حق گو علماء کی اللہ شر سے حفاظت فرمائے اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھے تو یہ مختصر جو ہے میں اسے مختصر ہی کہوں گی جبکہ 34 35 منٹ کا کلپ بن چکا ہے کیونکہ یہ دیکھئے طلب غور گفتگو ہے اور چھوٹے کلپ میں ایسے جوابات نہیں دیے جا سکتے اب آپ دیکھئے کہ کتنی ساری چیزوں کو میں نے ایڈریس کیا ہے سمہ الہمدلللہ اس کے علاوہ آخر میں میں قرآن کی وہ آیات آپ لوگوں کے گوشے گزار ضرور رکھوں گی تاکہ آپ لوگوں کو پتا چل جائے کہ حدیث کی کیا اہمیت اللہ فرمان ہے وہ ہے قرآن اور جو رسول صلی اللہ علیہ 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 حدیث ٹھیک ہے اور اس حدیث کو جب آپ عمل کریں گے تو وہ بن جائے گی سنت سنت اور حدیث ایک ہی چیز ہے تو آئیے قرآن میں سورہ نسا میں آیت نمبر 65 جس میں اللہ فرماتے ہیں کہ لو تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے اختلاف میں آپ صلی اللہ کو اپنا حاکم نہ مان لیں اور آپ صلی اللہ کے فیصلے کو خوشی سے قبول نہ کریں اب آپ مجھے بتائیے یہ سورہ نسا کی آیت نمبر 65 ہے جس میں اللہ کہہ رہا کہ مومن نہیں ہو سکتا تب تک کوئی بھی بندہ جب تک اپنے اختلاف میں آپ صلی اللہ کو اپنا حاکم نہ مان لیں یعنی آپ صلی اللہ کی حدیث کو ان کی سنت کو اپنا نہ 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 لیں اور آپ صلی اللہ کی حدیث یا سنت کو خوشی سے قبول نہ کر لیں یہ اس کے محبت رکھتے ہو تو میری اتباہ کرو کس کی اتباہ اگر اللہ سے محبت ہے تو محمد صلی اللہ اتباہ کرو اللہ محمد صلی اللہ کو قرآن میں کہہ رہے ہیں کہ آپ فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو پھر تمہیں میری اتباہ کرنی ہے تو آپ سے کوئی بات نہیں کہتے تھے ٹھیک ہے اب آجائیے سورہ نسا آیت نمبر اسی پر جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی الحمدللہ اب آجائیے سورہ نجم کی آیت نمبر تین اور چار پر پہلے آیت نمبر تین کا ترجمہ سن لیں اور وہ نہ ہی اپنی خواہج سے کوئی بات کہتے ہیں نمبر چار وہ تو صرف وہی ہے جو اتاری جاتی ہے یہاں اللہ نے آپ صلی اللہ کی حدیث کو وہی سے تعبیر کیا ہے کہ وہ اپنی خواہج سے کوئی بات نہیں کہتے کیا نبی صلی اللہ قرآن میں کوئی بات کہی ہے ہرگز نہیں ہر بچے مسلمان کو بھی پتے کہ قرآن پیور اللہ کا کلام ہے اس میں نبی صلی اللہ نے کوئی کلام نہیں کیا ہاں جہاں آپ صلی اللہ نے کہا کہ کہ دیجئے تو وہ بھی اللہ فرما رہے ہیں اور آپ صلی اللہ خاموشی سے سن رہے ہیں پھر آپ صلی اللہ نے جب اسے کہا ہے تو وہ حدیث بن گئی تو یہاں پر سورہ نجم آیت نمبر تین میں اللہ کہہ رہے ہیں کہ اور وہ نہ اپنی خواہج سے کوئی بات کہتے ہیں اور سورہ نجم آیت نمبر چار وہ تو صرف وہی ہے جو اتاری جاتی ہے سبحان اللہ اس سے زیادہ آپ کو اور کیا کیا ثبوت چاہیے میں تو یہ سورت جو ہے وہ مال غنیمت کے معاملے میں اتری ہے لیکن عبداللہ بن مسود نے جب اس بات کی تشریح کی اس آیت کی تو انہوں نے جرنلی ساری چیزوں پر کر دی سورہ حشر کی آیت نمبر ساتھ ہے جو رسول دیں وہ لے لو اور جس سے رسول منع کرے اس منع ہو جاؤ تو یہ مال غنیمت کے بارے میں اتری تھی اور اسے عبداللہ بن مسود نے جو ہے وہ ایک خاتون کو جواب دیتے ہوئے کہا کیا تو نے قرآن میں آیت نہیں پڑی کیونکہ وہ خاتون زد کر رہی تھی کہ قرآن میں یہ کہاں لکھ ہے کہ ہم عورتیں اپنی آئی بروز نہیں بنوا سکتی تو قرآن میں یہ کہیں نہیں لکھا فقہ عورت تھی فقہ کو جاننے والی عورت تھی فقہ ہی عورت تھی لیکن اس نے جب یہ کہا تو عبداللہ بن مسود نے یہ آیت پڑھی کہ کیا تو نے نہیں یہ قرآن میں پڑھا کہ اللہ کے رسول دیں وہ لے لو جس سے منع کریں تو رک جاؤ تو اس کو حضرت عبداللہ بن مسود نے نہ کہ خالی مال غنیمت بلکہ تمام عمور میں جن جن عمور میں آپ سے منع فرمایا ہے اور جن کام وں کا اجازت دیا وہ جن تمام چیزوں کے اوپر پڑھی تو یہ تو جی آپ کے جوابات قرآن سے بھی میں نے الحمدلللہ اس کو cover کر دیا کہ آپ صلی اللہ کی حدیث جو ہے وہ ماننا اور اس کو پہنچانا ضروری ہے الحمدلللہ آپ قرآن کا حکم صرف قرآن کا حکم جو نماز کے بارے میں وہ آپ قرآن میں پائیں گے لیکن اس کا طریقہ کہ کب آپ نے کیا پڑنا ہے کیسے آپ نے رکوع کرنا ہے کیسے آپ نے قیام میں کھڑے ہونا ہے پھر آپ نے کیسے سجدہ کرنا ہے تو یہ سارے معاملات آپ تو حج کیسے کرنا ہے احرام کہاں باندھنا ہے کہاں نیت کرنی ہے پھر کیا کرنا ہے کس وقت منہ میں جانا ہے کتنے دن بعد منہ سے عرفات جانا ہے عرفات سے کب نکل 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 مزدلفہ کب جانا ہے شیطان کو کنکر کب مارنے کتنے دن مارنے سرکات آپ کے روزے یہ سارا کچھ آپ کا حدیث کے بغیر ممکن ہی نہیں تو آگیا نا یہاں پر آتی اللہ وآتی رسول دن آپ کا دین کمپلیٹ ہوتا ہے تو یہ ہے جی احادیث کی اہمیت اور خاص طور پر بخاری و مسلم کی اہمیت کہ اس میں کوئی حدیث ضعیف نہیں ہے مستند ہے کچھ روایات ہیں وہ روایات ہیں حدیث نہیں ہیں جن کی کوئی سند آپ نہیں ملے گی سہی ٹھیک ہے تو اگر کسی کا کوئی بھی اس سے ریلیٹڈ سوال ہو تو وہ بنکل کرے تاکہ ہم ان کی کمپلیٹ طور پر تربیت کر سکے تاکہ وہ کبھی بھی ایسے گمراہ لوگوں سے ایسی باتیں سن کر گمراہی کی طرف نہ مر جائیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ جو کچھ میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کیا جو حق سچ بیان کیا اللہ اسے آپ کی دلوں میں اور میرے عمل میں ہمیشہ کیلئے قائم رکھے اتار دے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قرآن اور مستند احادیث آپ صلی اللہ کی سنت پر عمل کرنے کی اور اس کو آگے دوسرے لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے آمین سمامین یا رب العالمین وآخر دعوانہ ان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ